دوستو حال ہی میں ابھی سنیما گھروں میں ربی تیجا کی کھلاری نام سے ایک ایکسن ڈراما فلم ریلیج ہوئی ہے حالانکہ یہ فلم اورجنالی تیلگو میں سوٹ کی گئی ہے لیکن اس کے ہندی ڈاورجن کو بھی سنیما گھروں میں اس کے ساتھ ہی ریلیج کیا گیا ہے اور فلم کھلاری ہندی ریجن میں بھی بہت سارے سنیما گھروں میں چل رہی ہے حالانکہ ربی تیجہ کی اس ایکسن ڈراما فلم کو سینیما گھروں میں اتنا اچھا ریسپونس نہیں مل رہا ہے فلم کو کرٹکس کی طرف سے بھی بہت ہی ملا جولا سا ریسپونس ملا ہے لیکن فلم کے سینیما گھروں میں ریلیج ہو جانے کے بعد بھی اس کو لے کر کانٹرو برسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور فلم کے ٹائٹل کھلاری کو لے کر اس کے اوپر کاپی رائیڈ کا کیس بھی درج کیا گیا ہے ایکچولی کھلاری یہ نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں سب سے پہلے اکشا کمار کی ہی ایمیز سامنے آ رہی ہوگی جنہوں نے اوریجنلی سن 1992 میں کھلاری نام کی ایک فلم کی تھی جو کہ ان کے کیڈیر کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی تھی اور 1992 میں آئی فلم کھلاری کے بعد سے ہی اکشا کمار کو بولی بڑھ کا کھلاری کہا جانے لگا تھا فلم کو عباس مستان نے ڈائریکٹ کیا تھا اور وینس ریکارڈز اینڈ ٹیپس کی بینر تلے اس کو پیڈوس کیا گیا تھا لیکن ابھی فلحال سن 2022 میں ربی تیجا کی سیم کھلاری نام سے فلم ریلیز ہونے کے بعد وینس ریکارڈز اینڈ ٹیپس کے فاؤنڈر رتن جین نے ربی تیجا کی اس فلم کی اوپر کاپی رائٹ کا کیس درج کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کھلاری نام کا ٹائٹل ان کے پاس ہے اور انڈیا میں کوئی بھی اس نام سے دوسری فلم نہیں بنا سکتا ہے انہوں نے اس کے آگے کہا کہ اگر چلو کسی کو فلم بنانی بھی ہے تو ایک بار ان سے پرمیسن تو کم سے کم لینی ہی چاہیے لیکن ربی تیجا کی اس تیلگو فلم میں کھلاری کے میکرز نے ان سے بلکل بھی پرمیسن نہیں لی انہوں نے کہا کہ بنا ان کی پرمیسن کے کوئی بھی کھلاری نام کا ٹائٹل یوج نہیں کر پائے گا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ کوٹ میں معاملہ درج ہو جانے کے باوجود بھی فلم کو سینیما گھروں میں ریلیج کیا گیا ہے رتن جین نے اس کے ٹائٹل کو لے کر نو فروری سن 2022 کو کوٹ میں کیس درج کیا تھا جہاں پر رتن جین نے فلم کے ٹائٹل کو لے کر اپنا پورا پکچھ رکھا حالانکہ کوٹ نے اس ٹائم پر ان کی پوری بات سننے کے بعد ان سے کہا کہ وہ کیس درج کرنے میں تھوڑی لیٹ ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ فلم کے ڈسٹیبوسن میں اور پروڈکسن میں بہت سارے لوگوں کا پیسہ لگا ہے اس پجے سے وہ فلم کی ریلیج ڈیٹ کو تو کینسل نہیں کر پائیں گے کوٹ نے رتن جین سے کہا کہ انہیں کچھ دن پہلے فلم کے ٹائٹل کو لے کر کوپی رائٹ کیس درج کرنا چاہیے تھا حالانکہ اس کے جواب میں بھی رتن جین نے کہا کہ تیلگو فلم کے میکرس نے ان کے ساتھ گیم کھیلا ہے تب ہی تو گیارہ فربری کو سینیما ہال میں ریلیج ہونے والی فلم کا ٹریلر آٹھ فربری کو ریلیج کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے گیا کہ فلم کا ٹریلر ماتر چار دن پہلے ہی ریلیج کیا جائے انہوں نے کہا کہ یہ سب فلم کے میکرس کی سوچی سمجھی پلاننگ تھی اور انہوں نے اپنا پکچھ رکھتے ہوئے کہا کہ وہ فلم کے ٹائٹل کو لے کر کوپی رائٹ کیس درج کرنے میں لیٹ نہیں ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے آٹھ فربری کو فلم کے ٹریلر میں کھلاری نام کا ٹائٹل دیکھا تو اس کے ایک دن بعد ہی نو فربری کو انہوں نے کوٹ میں کوپی رائٹ کیس درج کر دیا تھا جن کے کیس کی سنوائی دس فربری رکھی گئی تھی اور یہ فلم گیارہ فربری کو سینیما ہال میں ریلیج ہونی تھی حالانکہ ربی تیجہ کی فلم کھلاری ابھی بھی سینیما ہال میں چل رہی ہے لیکن رتن جین ابھی بھی اپنا پکش لے کر کوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلم کا ٹائٹل چینج کروا دیں گے ایکچولی اگر دیکھا جائے تو رتن جین بھی اپنے پکش میں بلکل صحیح ہیں کیونکہ کھلاری نام کا ٹائٹل ان کے پاس رجسٹر ہے اور کھلاری نام سنتے ہی اکشا کمار کا نام سامنے آتا ہے لیکن اب سیم کھلاری نام سے دوسری فلم ریلیج ہو جانے کے بعد آپ اس کو لے کر کہیں پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو ابھی بلکل روی تیجا کی نئی فلم کھلاری ہی ریکمنڈ کرے گی اور اکشا کمار کی کھلاری نام سے جو فلم ہے وہ آپ کو کافی نیچے ریکمنڈ کرے گی اگر آپ چاہیں تو گوگل پر بھی آپ کھلاری نام ڈال کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے روی تیجا کی فلم کھلاری ہی دکھائے گی اور اس بات کو لے کر رتن جین نے اپنی چنتہ جاہر کی ہے کہ ایسے ساؤتھ کی فلمیں بولی ورڈ فلموں کو بڑھ بات کر دیں گی انہوں نے کہا کہ چلو تب تک تو ٹھیک تھا جب تک یہ ساؤتھ ہنڈین فلمیں اپنے ہی اسٹیٹ میں ریلیج ہوتی تھیں لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اب یہ ساؤتھ ہنڈین فلمیں پورے دیس بھر میں ریلیج ہوں گی اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کا نام کسی پاپلر بولی ورڈ فلم کے نام پر رکھا جائے گا تو بولی ورڈ فلم کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور انہیں آگے اسی بات کی چنتہ ہے اسی کو لے کر انہوں نے کوٹ میں یہ کیس درج کیا ہے ایکچولی جب یہ ساؤتھ ہنڈین فلمیں سیم ٹائم پر ہندی میں ڈپ کر کے ریلیج نہیں کی جاتی تھی تب تک تو چلو ان کے نام کو لے کر کوئی بھی پرابلم نہیں تھی لیکن اب ان کے نام کو لے کر بہت زیادہ پرابلم ہے حالانکہ اس پورے معاملے کو لے کر کوٹ میں ابھی بھی رتن جین کا کیس چل رہا ہے اور اب رتن جین کو کمپنسیسن دیا جاتا ہے یا ربی تیجہ کی چل رہی فلم کا ٹائٹل ہی چینج کروا دیا جائے گا اس کو لے کر ابھی کچھ کہنا سنبھاؤ نہیں ہوگا رتن جین نے اس کو لے کر اپنی ایک اور چنتہ جاہر کی ہے کہ فلم کو ہندی میں پین اسٹوڈیوز ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے جس کے فاؤنڈر جین تیلال گڑا ہیں اور انہوں نے بولی ورڈ کی بہت ساری فلموں کو پیڈوس کیا ہے کم سے کم انہیں تو فلم کے ٹائٹل کھلاری کو لے کر تھوڑی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ سیم کھلاری نام کا ٹائٹل بولی ورڈ کی پرانی کھلاری فلم کو نقصان پہنچا سکتا ہے ایکچولی اگر دیکھا جائے تو ربی تیجہ کو نورتھ انڈیا میں بہت سارے لوگ اکشا کمار سے کمپیر کرتے ہیں یہاں تک کہ نورتھ انڈیا میں ربی تیجہ کے بہت سارے فینس انہیں ساؤتھ کا اکشا کمار بلاتے ہیں ایکچولی ربی تیجہ اور اکشا کمار کے بیچ میں یہ کمپیر لیجن فلم میں وکرمار کڑو اور راوڑی راٹھوڑ کے بعد شٹارٹ ہوا تھا جہاں رابی تیجہ کی فلم میں وکرمار کڑو کو ہندی میں اکشا کمار نے راوڑی راٹھوڑ کے نام سے بنایا تھا ایکچولی یہ سن 2012 کی آس پاس کی بات ہے اس ٹائم پر فلم راوڑی راٹھوڑ کے پہلے جہاں تک لوگوں نے اس کی اورجنل فلم وکرمار کڑو نہیں دیکھی تھی لیکن جب فلم راوڑی راٹھوڑ کے بعد فلم میں وکرمار کڑو کو ہندی میں ڈپ کیا گیا اور یہ فلم یہاں پر نورتھ انڈیا میں لوگوں نے دیکھی تب سے ہی یہاں پر جہاں تک لوگ ربی تیجہ کو اکشا کمار سے کمپیر کرنے لگے ہیں یہاں تک کی آگے چل کر تو بہت سارے لوگوں نے ربی تیجہ اور اکشا کمار کی ایکٹنگ میں بھی بہت ساری سملائیٹی دیکھ لیں اور ساید اس لیے بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ربی تیجہ کی فلم کا نام جان بوجھ کر کھلاری رکھا گیا ہے حالانکہ ربی تیجہ کی فلم کھلاری اور اکشا کمار کی فلم کھلاری میں جمین آسمان کا انتر ہے ان دونوں ہی فلموں میں کیبل ٹائٹل کو لے کر کوئی بھی سمانتہ نہیں ہے رتن جن نے کہا کہ نہ تو انہیں ربی تیجہ سے اور نہ ہی فلم کے میکرسے سے کوئی پرابلم ہے وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ فلم کا نام کھلاری سے بدل کر کچھ اور کر دیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ان کی فلم کھلاری کے بعد بھی کھلاری ٹائٹل کو لے کر بہت ساری فلمیں بنائیں گئیں لیکن ان فلموں میں ایک جیکٹ کھلاری نام نہیں تھا اس کو تھوڑی چینج کیا گیا تھا جیسے آگے چل کر اکشا کمار کی ہی سب سے بڑا کھلاری انٹرنیشنل کھلاری کھلاریوں کے کھلاری کھلاری 420 کھلاری 786 ایسی بہت ساری فلمیں بنائیں گئیں یہاں تک کی ساؤت کی بھی بہت ساری فلموں میں کھلاری نام کا ٹائٹل یوچ کیا گیا جیسے سپر کھلاری، ڈینجرس کھلاری، ڈینجرس کھلاری 2 اور پتہ نہیں ایسے کتنے ٹائٹل تھے لیکن انہیں ان فلموں کے نام سے کوئی بھی پرابلم نہیں تھی کیونکہ ان فلموں کے ٹائٹل تھوڑی الگ تھے بس اس بارے میں ان کا سیدھا کہنا اور سوچنا یہ ہے کہ اگر کوئی گوگل پر کھلاری نام سے سرچ کرے گا تو اس کو کھلاری نام کی دو فلموں میں کنفیوجن نہیں ہونا چاہیے اس کو کیبل اکشہ کمار کی فلم کھلاری ہی دکھائی جانی چاہیے حالانکہ اس بارے میں ابھی اکشہ کمار کی طرف سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے اور اس کو لے کر انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا ہے کیبل اتنا ہی نہیں جب ربی تیجہ کی فلم کھلاری 11 فروری کو سنیما ہال میں ریلیج ہونی تھی تو اس دن پورے دیس بھر میں فلم کھلاری کا مارننگ سو کینسل کر دیا گیا تھا کیونکہ اس ٹائم تک سینٹرل بورڈ اور فلم سائٹیفیکیسن بورڈ کی طرف سے اس کو سائٹیفیکٹ نہیں دیا گیا تھا حالانکہ اس ٹائم پر فلم کے مارننگ سو کینسل ہو جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ رزن جن نے فلم کے سو کینسل کروائے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا فلم کو سینٹرل بورڈ کی طرف سے سائٹیفیکٹ اس ٹائم تک نہیں ملا تھا اس وجہ سے اس کے سو کینسل کیے گئے تھے ایکچولی فلم پسپا کے یہاں پر بلوک بسٹر ہو جانے کے بعد ساؤتھ کے بہت سارے میکرز اس بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ ان کی ڈپ فلموں کا بھی یہاں پر کتنا بڑا مارکیٹ ہے اور لوگ ان کی فلموں کو یہاں پر کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس وجہ سے جہاں ہمیں ایک ٹائم پر ایسی بہت ساری فلمیں بعد میں ہندی ڈپ ورجن میں دیکھنے کے لیے ملتی تھیں جن کے ہندی ڈپ ورجن کو اس ٹائم پر ڈائریکٹ لی یوٹیوب پر یا ٹی وی پر پریمیر کیا جاتا تھا لیکن اب یہ ٹائم لگ بگ پوری طرح سے بدل گیا ہے اور ساؤتھ کی لگ بگ ہر آنے والی بڑی فلم کو اب ہندی ڈپ ورجن میں ریلیج کیا جائے گا اور یہ ساری فلمیں اب ایک دم سیم ٹائم پر ہمیں ہندی ڈپ ورجن میں بھی سینیما ہال میں دیکھنے کے لیے مل پائیں گی ربی تیجہ کی فلم کھلاری ان کے کیریئر کی پہلی پین انڈیا فلم ہے جس کو اتنے بڑے لیبل پر ہندی ورجن میں بھی ریلیج کیا جا رہا ہے حالانکہ اس کے پہلے ربی تیجہ کی بہت ساری ہندی ڈپ فلمیں لوگوں نے آل لیڈی یوٹیوب پر دیکھ رکھی ہیں اور ربی تیجہ کو نورس انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ اچھے سے جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو ان کے ڈائی ہارڈ فین ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ سینیما پریمیوں کے لیے بہت خوزی کی بات ہے کہ انہیں ایسی تمیل اور تیلگو فلمیں ریلیج ہوتے ہی ترانت ہندی ڈپ ورجن میں سینیما گھروں میں دیکھنے کے لیے مل پائیں گی آپ کا ساؤتھ ہنڈین فلموں کے بولی بڑھ فلموں سے ملتے جلدے ٹائٹل کو رکھے جانے کو لے کر کیا کہنا ہے اور کیا سوچنا ہے ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں جرور بتائیے کیونکہ میرے حساب سے تو اگر ایسا رہا تو آنے والے سمائے میں بولی بڑھ کی پرانی فلموں اور ساؤتھ کی نئی فلموں میں بہت زیادہ کنفیوجن ہو جائے گا حالانکہ ابھی یوٹیوب پر بھی ساؤتھ ہنڈیا کی بہت ساری ہندی ڈپ فلموں کے نام کو لے کر بہت کنفیوجن رہتا ہے جنہیں فلموں کی ہندی ڈپ ورجن میں بہت ہی عجیب و گریب ٹائٹل لکھے جاتے ہیں جس میں لوگ ہمیسہ کنفیوج رہتے ہیں ایسے پتہ نہیں دھیروں فلمیں یوٹیوب پر ایوٹیوب پر ایبلیویل ہیں جنہیں که نام بہت زیادہ کنفیوجنگ ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے اچھا تو فلم کی ہندی ڈپ ورجن کو اس کے اورجنل ٹائٹل کے ساتھ ہی ریلیج کیا جانا چاہیے جیسے کہ ابھی حال ہی میں فلم آلہ ویکنڈ پر مالو ریلیج ہونے والی ہے جس کے ہندی رب ورجن کا سیم یہی نام رکھا گیا ہے جو کہ اس کے اوریجنل تیلگو ورجن کا رکھا گیا تھا اس کے علاوہ پر ابھی تیجا کی فلم کھلانی بھلے ہی باکس آفیس پر اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہو لیکن سننے میں ایسا بھی آ رہا ہے کہ سلمان خان نے فلم کے ہندی ریمیک کے ریٹس خرید لیے ہیں اور فلم کھلانی کے اوریجنل ڈائریکٹر رمیس ورما کو ہی یہ فلم ڈائریکٹر کرنے کے لیے آفر کی گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے گو سالوں میں ہمیں سلمان خان کے کیریئر میں ایک اور ریمیک فلم دیکھنے کے لیے مل جائے ویسے اگر سلمان خان اس کا ریمیک نہ ہی کریں تو اچھا ہے کیونکہ اب لوگ بہت زیادہ سمجھدار اور بہت زیادہ آویر ہو چکے ہیں کہ کون سی فلم کہاں سے کاپی کی گئی ہے کون سی فلم کس کا ریمیک ہے ان ساری چیزوں کو لوگ بہت اچھے سے سمجھنے لگے ہیں اور فلم کا ریمیک دیکھنے کے پہلے ہی لوگ اورجنل فلم دیکھ لیتے ہیں بھلے ہی اورجنل فلم ہندی ڈاب ورجن میں ایویلیبل ہو یا نہ ہو آج کل لوگ سب ٹائٹل کے ساتھ بھی دیکھنے لگے ہیں کیا آپ کے آس پاس کے سنیما ہال میں ربی تیجا کی یہ ہندی ڈاب ورجن فلم کھلانی لگی ہے یا نہیں کیونکہ بہت ساری جگہیں نورتھ انڈیا میں ایسی ہیں جہاں پر یہ فلم ہندی ڈاب ورجن میں سنیما ہال میں نہیں لگائی گئی ہے موسیقی